چرو میں راہل گاندھی ہیں کانگریس کے اپاہ دیکھش اور انہوں نے بی جے پی پر نشانہ وہاں پر ساتھا سیدھے لیے چلتے ہیں آپ میرے جو دوست تھے ان کا کن کافی سالوں کے لیے مجھ میں کافی گصہ تھا اپنے دوستوں سے بین سنگھ سے ستوان سنگھ سے بہت گصہ تھا میں لے کے گھومتا تھا کوئی کچھ الٹا سیدھا کہہ دیتا تھا مجھے معلوم ہی نہیں ہوتا تھا اور وہ گصہ آ جاتا تھا مجھے دس سال پندرہ سال لگے اس بات کو سمجھنے کے لیے اس گصے کو اس پرکار سے نیچے رکھنے کے لیے مجھے دس پندرہ سال لگے اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کیسے میں نے اس کو نیچے رکھا کیونکہ وہاں ہوا کیا تھا وہاں گصہ چلا تھا لوگ گصہ ہو گئے تھے اور ان کو صرف گصہ ہی دکھ رہا تھا اور آج یہاں جو ہمارے سکھ بھائی بیٹھے ہیں ان میں وہ گصہ ختم ہو گیا ہے اور گصہ ختم کرنے کے لیے بھائیہ سال لگتے ہیں گصہ چالو کرنے میں منٹ لگتے ہیں منٹ ایک منٹ اور گصہ کو بند کرنے کے لیے کام لگتا ہے بھائی چارہ پیار یہ کرنا پڑتا ہے میرے کمرے میں کچھ مہینے پہلے پنجاب کے ایک ایمیلے آئی وہ بیٹھ کے وہاں پہ بات چیز چل رہی تھی جانے سے پہلے وہ مجھے کہتا ہے رہل جی آج میں یہاں بیٹھا ہوں میں اس بات کو مان نہیں سکتا ہوں کہ میں آپ کے کمرے میں بیٹھا ہوں اور میں نے پوچھا کیوں کیوں نہیں مان سکتے اس بات کو آپ اور وہ مجھے کہتا ہے کہ دیکھو اگر آپ مجھے بیس سال پہلے ملتے تو میں شاید آپ کو جان سے مار ڈالتا مجھ میں اتنا غصہ تھا کہ میں شاید بیس سال پہلے آپ کو جان سے مار ڈالتا اور آج میں آپ کے ساتھ یہاں بیٹھا ہوں اور آپ کے ساتھ گلے مل سکتا ہوں دیکھئے میں آپ سے یہ کیوں کہہ رہا ہوں غصہ کسی کے اندر نہیں ہوتا ہے غصہ ڈالا جاتا ہے راج نیتہ لوگ ڈالتے ہیں انٹرسٹڈ پارٹی جو ہوتی ہیں وہ ڈالتے ہیں اور پھر جو عام آدمی ہوتا ہے جس کو چھوٹ پہنچتی ہے اس کو غصے کو اپنے ساتھ لے جانا پڑتا ہے سب جگہ گھومتا ہے غصے کے ساتھ اس لیے میں بی جے پی کے راج نیتی کے خلاف ہوں اس لیے کیونکہ یہ یہ کرتے کیا ہیں یہ راج نیتی لاپ کے لیے چھوٹ پہنچاتے ہیں میں ابھی کیا مظفر نہ کر گیا مسلمانوں سے ملا ہندووں سے ملا اور میں آپ کو بتاؤں ان لوگوں میں مجھے اپنی کہانی دکھائی دے رہی تھی ان کے دکھ میں مجھے اپنا چہرہ دکھائی دے رہا تھا اس لیے میں ان کی راج نیتی کے خلاف ہوں اور اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ہندوستان ایک ساتھ رہے ایک ساتھ لڑے اور ایک ساتھ مرے اور یہ کیا کرتے ہیں میں آپ کو بتاؤں یہ کیا کرتے ہیں مظفر نظر جائیں گے آگ لگا دیں گے گجرات میں آگ لگا دیں گے یوپی میں آگ لگا دیں گے کشمیر میں آگ لگا دیں گے اور پھر آپ لوگوں کو اور ہمیں آگ بجانی پڑتی ہے ہمیں جانا پڑتا ہے یوگاوں کے گھر میں ہمیں ان کے ہاتھ پکڑنے پڑتے ہیں ہمیں ان کو ٹھنڈا کرنا پڑتا ہے اور اس سے دیکھو اس سے دیش کا پائدہ نہیں ہوتا ہے اس کا دیش کا نقصان ہوتا ہے اس سے دیش کا نقصان ہوتا ہے اس سے لوگ مرتے ہیں اس سے گصہ پیدا ہوتا ہے اور یہ میں نے ایک بار نہیں ساہے سنو یہ ایک بار نہیں ساہے میں نے دو بار میری دادی کو مارا میرے پاپا کو مارا اور شاید مجھے بھی مار دیں گے ایک دن کوئی فرق نہیں پڑتا مجھے تو یہ میں نے آپ سے دل کی بات کرنی تھی دل کی بات کر دی لمبی بات کی اب میں تھوڑی گیلوٹری راجستان کی بات کرنا چاہتا ہوں گصہ صرف ہتیا کرنے سے نہیں آتا ہے جب آپ سڑک پہ چل رہے ہوتے ہو کوئی آپ کے اندر گاڑی مار دیتا ہے تب بھی آپ کو گصہ آتا ہے جب کوئی گاؤں میں بھوکا بیٹھا رہتا ہے یا مجھے مائل آئے کیوں نکھ رہی مائل آئے کار ہاں وہ پیچھے بیٹھیں یہ جو مائل آئے ہیں جب ہی اپنے بچوں کو دیکھتی ہیں ہاں یہ مائل آئے آپ کا نام کیا ہے نام کیا آپ کا راجلتہ جی جب ایسی مائل آئے اپنے بچوں کو دیکھتی ہیں ایک طرف ان کو تیوی دکھائی دیتا ہے جہاں بھی اکتی جہاز پہ چل رہے ہیں بڑی بڑی بوٹوں پہ چل رہے ہیں بڑی بڑی گاریاں ہیں ایک طرف ان کو وہ دکھائی دیتا ہے اور دوسرے طرف ان کو اپنے بچے دکھائی دیتے ہیں جو گھر میں پیٹھے ہیں پیٹ بھوکا ہے اور یہ اپنے آپ سے پوچھتے ہیں بھئیہ میرے بچے کا کیا ہوگا اس جہاز پہ وہ کب چلے گا اس ریل پہ وہ کب چلے گا ریل اور جہاز چھوڑ دو اس کا پیٹ کب بھرے گا یہ سوال یہ مائل آئے پوچھتی ہیں دوسری طرف یہاں ہمارے یوبہ ہیں ان کے دل میں بھی درد ہے ناں کیا ہے تمہارا ہاں مہاویر مہاویر کے دل میں بھی درد ہے اور یہ کیا پوچھتا ہے اپنے آپ سے یہ ٹی وی دیکھتا ہے یہ کہتا ہے بھائی میں بے روزگار ہوں اور میں روزگار چاہتا ہوں کیوں کیونکہ ہم میں اپنی ماں اپنے پتا کی دیکھ بال کرنا چاہتا ہوں یہ جو غصہ ہے یہ جو درد ہے اس کو ہم ترم کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہم نے آپ کو ہم نے آپ کو روزگاری ہو جنا کیوں دی کہ جو کروڑوں لوگ ہیں ہندوستان میں جن کے پاس روزگار نہیں ہے ان کو دن میں روزگار ملے بوجن کادکار کیوں دیا ہم نے اچھا سب سے پہلے بوجن کادکار کا مطلب کیا ہے مجھے بتاؤ اور آج یہاں دوہزار چودہ کی لڑائی چل رہی ہے یہاں دوہزار تیرہ کی لڑائی چل رہی ہے مگر میرا کام صرف چنال جیتنے کا نہیں ہے میرا کام آپ کو تھوڑا بھبشے کے بارے میں بتانے کا بھی ہے اور لمبی لمبی سوچ کے بارے میں بھی آپ کو بتانے کا ہے تو میں آپ کو دو چیزیں کہنا چاہتا ہوں اور جس سے چرو کو بہت فائدہ ہونے والا ہے اور جو ہم کام آستے 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 آپ کے لئے کر رہے ہیں جس سے یہ جو یوہ بیٹھے ہیں ان کو آنے والے سمیں میں دبا کے دبا کے روزگار ملیں اور یہ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں یہ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں اور تھوڑا یہ بھاشن بہت لمبا ہو رہا ہے مگر میں تھوڑا مون میں آگیا ہوں تو وہ لمبا کرتا ہوں تھوڑا میں آپ کو آپ کو تھوڑا دنیا کے بارے میں بھی بتانا پڑے گا کیونکہ یہاں جو لڑکے کھڑے ہیں آپ کو ہندوستان کی ہندوستان کے لئے پوری دنیا میں جانا پڑے گا آنے والے سمیں میں شاید آپ امریکہ جاؤ جاپان جاؤ میں آپ کو تھوڑا سمجھانا چاہتا ہوں یہاں ہم کرنے والے ہیں کرنے والے کیا ہم کرنا چاہتے ہیں دیکھئے دنیا میں زیادہ سے زیادہ مینوفیکچرنگ جو ہوتی ہے نا مینوفیکچرنگ زیادہ سے زیادہ مینوفیکچرنگ چین میں ہوتی ہے اگر میں اس مائک کو دیکھوں تو اس پہ آپ کو میڈ ان چائنہ دکھائی دے گا صحیح بات ہے نہیں اب ہو کیا رہا ہے جاپان امریکہ انگلین جرمنی اٹلی یہ سب چاہتے ہیں کہ بھائی مینوفیکچرنگ کا کام جو ہے وہ چین میں ہو مگر صرف چین میں نہ ان کا بزنس ہے ان کی فیکٹ ہے تو ان کو لگ رہا ہے کہ بھائی چین میں ہو اور کہیں اور بھی ہو بات سمجھ آئی وہ کہہ دے گی بھائی دو جگہ ہونا چاہیے کی رسک کم ہو اب ہم کیا کر رہے ہیں ہم پورے ہندوستان میں ریلوے لائن فریج کے لئے بنا رہے ہیں ایک طرف اور دوسرے طرف انڈسٹریل کوریڈور دلی سے لے کر راجستان سے لے کر گجرات سے لے کر مہاراشتہ مہاراشتہ سے لے کر تمیل نادو سے لے کر دوسری سائیڈ اور کلکتہ سے لے کر دلی اور ان چاروں جگہ ہم انفرسٹرکچر ڈال رہے ہیں بجلی پانی سڑک پورا دھانچہ ہم بنا رہے ہیں اندوستان میں اور یہ یہاں جروع بھی آ رہا ہے اور وہ میرے پاس آئیں جن کو یہ کام صحب رکھا ہے وہ میرے پاس آئیں اور میں نے ان سے پوچھا گئے یہ بتاؤ سب سے بڑی مشکل کیا ہے اور انہوں نے کہا دیکھئے اس میں سب سے بڑی مشکل یہ ہوتی ہے کہ زمین کے بعد اٹھتی ہے اور سب سے زیادہ فائدہ ان کو ہوتا ہے اور سب سے آسان کام وہاں ہوتا ہے جہاں زمین اچھی نہیں ہے اوسر ہے رہے گستان تو میں نے ان سے کہا بھئیہ راجستان میں چروع میں رہے گستان ہے وہاں پہ فیکٹیاں ڈالیے تو آپ دیکھو آنے والے پہنچ ساتھ سال میں یہاں راجستان میں اور ساتھ طور سے یہاں چروع میں ایسا فائدہ ہونے والا ہے آپ کے لڑکے صرف روزگار نہیں پائیں گے آپ کے لڑکے امریکہ یورپ اسپیلیا میں جا کے ہندوستان کیا ہندوستان کا جو چہرہ ہے نام روشن کریں گے اس دیش کا اور اس کام کو کرنے کے لیے دیکھو اس کام کو کرنے کے لیے پارٹنرشپ کی ضرورت ہے کس کی پارٹنرشپ گریبوں کی پارٹنرشپ اُدھیوک پتی کی پارٹنرشپ کسانوں کی پارٹنرشپ مزدوروں کی پارٹنرشپ ہندوستان کی پارٹنرشپ سب کو جھڑ کے یہ کام کرنا ہے اشوک ایلوڑ جی اور راجستان کی سرکات کی پارٹنرشپ اب دیکھئے اب میں آپ سے انت میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں آنے والے دستان میں ایک اور بات بدلنی ہے اور یہ کام میں یوباؤں کے ساتھ آپ کے ساتھ کرنے والا ہوں اور یہ کام کیا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں آج راجنیتک سسٹم کو اچھا سن لو سن لو آپ کے لئے بات ہو رہی ہے سن لو آج راجنیتک سسٹم کو اچھا دیکھو آپ آپ میں جوش ہے جوش ہے اور دیوالی پہ پٹا کے پھٹتے ہیں پھٹنے نہیں چاہیے مگر پھٹتے ہیں تو آپ سب کو دیوالی کی مبارک مگر آپ ختم کرنے سے پہلے میں ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں دیکھو اس دیش میں سب سے بڑی کمی کونسی ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس دیش میں سب سے بڑی کمی یہ ہے کہ ہمارے راجنیتک دھانچے کو پورے راجنیتک دھانچے کو چاہے وہ بی ج پی ہو چاہے وہ کانگریس ہو چاہے وہ بی ایس پی ہو چاہے وہ سماجوادی پارٹی ہو اس دھانچے کو تین چار پانچ سو لوگ چلاتے ہیں آنے والے سمیہ میں میں چاہتا ہوں کہ اس دھانچے کو لاکھوں لوگ چلائیں یوبا چلائیں مہلائیں چلائیں گریب لوگ چلائیں سب چلائیں اور اس بات کو جیسے جیسے راجیب گاندی جی نے پہلے کمیونکیشن ہوتا تھا پہلے کوٹا ہوتا تھا یاد ہے آپ کو کوٹا ہوتا تھا فون کا کہ بھئی اگر آپ کو فون چاہیے ایم پی سے جا کے پوچھو تو راجیب گاندی نے کوٹا بند کیا راجیب گاندی جی نے کوٹا بند کیا اور آج آپ کے ہاتھ میں موبائل فون ہے نا یہ کوٹے بازی میں راجنیتک سسٹم میں بند کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے یہ جیسے یہ موبائل فون آپ کے ہاتھ میں ہے آج سے پانچ سات دس سال بعد ہر یوبا کے جیب میں راجنیتک عدیقار بھی ہو ایسے یہ میں کام کرنا چاہتا ہوں اور یہ کام یہ کام مجھے بتا گیا ہے کہ بھئیہ دوہزار چودہ کو چنا ہو ہے تو ابھی تھوڑا مطلب بریک لگاؤ اس پہ مگر دوہزار چودہ کے بعد اس دیش میں راجنیتک بدلہ پارٹیوں میں آنے والا ہے دبا گیا آنے والا ہے اور جس دن کانگریس پارٹی نے کر دیا جیسے ہر بارٹ میں ہوتا ہے جس دن کانگریس پارٹی نے کر دیا باقی سب پارٹیاں پیچھے کھڑی ہو جائے گی ان کو بھی کرنا پڑے گا آپ سب کا بہت بہت دھنے والا نمسکار شہن